معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم معزز ناظرین اگرام اس وقت انڈیا میں ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر دہلی کے اندر لال کلے پر چھنڈا لارانے کے بعد صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا کی بربادی لکھی جا چکی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے دنیا کے اندر انڈیا کا یوم جمہوریہ دیکھا جانا چاہیے تھا انڈیا کی پریڈ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ ہونی چاہیے تھی مگر دنیا کے ٹاپ ریڈنگ میڈیا آٹلس نکی ایشیا نے ایسی زبردست ہیڈ لائنز لگائی ہیں جو پوری دنیا کو بتائیں گی کہ موڈی نے انڈیا کا حشر نشر کر دیا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور انہوں نے کہا ہے کہ موڈی سرکار نے بھارت کو دل دل میں دھکل دیا ہے یہ اصل میں ہیڈ لائنز ہیں اور یہ کمال کا آرٹیکل ہے جو پوری دنیا کے اندر پڑھا گیا ہے لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کر لیں ناظرین ایڈیا کے اندر ٹائم ناؤ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو باقی چھوٹی بڑی دوسری ویب سائٹس کے اوپر بھی گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی نے خالستان کے ایک شخص کو پانچ کروڑ روپیہ دیا تھا کیا آپ نے دہلی کے اندر فساد کروانا ہے آپ اندازہ کیجئے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور پھر بعد میں کہا گیا کہ یہ تنزیہ آرٹیکل تھا اور پھر اس آرٹیکل کو ریموف کر دیا گیا کیونکہ پوری دنیا میں بیہستی ہو رہی تھی یہ بھارت کی اوقات ہے آئی دنیا ان کے بارے میں کیا لکھ رہی ہے ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے جسٹس فورسی فیلو نے کہا تھا کہ دھائی لاکھ ڈالرز جو قریبا پاکستانی چھ سے سات کروڑ روپے بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھائی لاکھ ڈالرز آپ کو ملیں گے جو کوئی خالستان کا جھنڈا جا کر لال کلے پر لہرائے گا یعنی آپ الزام دیکھئے کہ پاکستانی فوج نے پانچ کروڑ روپے دنگا فساد کے لیے دیئے اور جھنڈا لگانے کے لیے سات کروڑ روپے دیئے ہیں بندے کو اتنی بھی لمبی لمبی نہیں چھوڑنے چاہیے کہ اگلا لپیٹ بھی نہ سکے یہ ہے وہ جھوٹ جس کی وجہ سے پھر اپنے آرٹیکل ریموو کرنے پڑتے ہیں انہی کی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں زلیل ہوتے ہیں اور ان کی سپیشل ہیڈ لائنز لگا جاتی ہیں کہ مودی سرکار نے بھارت کو دل دل میں دھکیل دیا ہے یا مودی نے بھارت کو دل دل بنا دیا ہے ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ نکی ایشیا نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو ملٹری پریڈ ہوئی ہے وہ عجیب و غریب پریڈ تھی جس کے اندر برطانوی وزیراعظم بورس چانسن نے خاص طور پر رہنا تھا وہ بھی نہیں آئے اور ایک طرف چائنہ ایڈیا کے علاقوں کے اندر داخل ہوا ہے دوسری جانور کشمیر کے اندر جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اس نے دہلی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس وقت موڈی نے پوری طرح ہندوئزم کو لے کر پورے انڈیا کو تقسیم کر دیا ہے اور اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ تباہی بھارت کے دروازے پر آ چکی ہے اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ موڈی سرکار نے تو کہا تھا کہ میں جب گورنمنٹ میں آؤں گا تو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کلین گورنمنٹ ہوگی معاشی طور پر انڈیا کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ دنیا نوکریاں ٹھوننے آئے گی اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اب سامنے ہیں اور جو گجرات اس کی اسٹیٹس تھی جہاں سے یہ سی ایم بنا وہ تاریخ کی پرفارمنٹ کے لحاظ سے دنیا کی بطرین اسٹیٹس بن چکی ہے جہاں پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے لیکن یہ وہاں سے انتہا پسندی کی وجہ سے جیتے ہیں اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو سیکلر ہندو ہیں جو خاص طور پر کانگریس کے اندر نظر آتے ہیں جو مذہبی انتہا پسند بھی نہیں ہیں ہندو ضرور ہیں مذہبی نہیں ہیں ان کو بھی موڈی نے سائیڈ لائن کر دیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موڈی نے میڈیا کے اندر اپنی رکھوالی کے لیے کتے بٹھائے ہوئے ہیں جو موڈی کی ہڈی ڈالنے پر بھوکتے ہیں موڈی کی یہی کوشش ہے کہ بھارت کا تمام میڈیا ان کی بولی بولے اور اس وقت ہو بھی یہی راہ ہے اور اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر میڈیا والوں کو انٹیلیجنس ایجنسیاں ڈر آتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح موڈی سرکار اڈیا میں تباہی لے کر آئے ہیں اور نیپال کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں پاکستان اور چائنہ کے ساتھ میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اڈیا بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جس طرف بھی آپ دیکھیں بھارت کی تباہی ہی تباہی ہے نہ بھارت میں ٹوریزم آتا ہے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پورے کے پورے مذاہب کو جتنے موجود ہیں سارے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اڈیا میں ہر بڑے عہدے پر آپ کو موڈی کا نمائندہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور چیف جسٹس اڈیا وہ بھی ان کا کارز ہولڈر ہے اور اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ سکھوں کا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے اور جو سکھ جوان بارڈر پتائینات ہیں وہ بھی موڈی کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موڈی سرکار نے پورے انڈیا کو دل دل میں ڈال دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اب کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر موڈی نے بھارت کی بربادی پر مہور سبت کر دی گئے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ممبئی کے ایک جج نے پانچ نومبر دو ہزار سترہ کو انکشاف کیا تھا کہ جو آر ایس ایس کے چیف ہے مہن بھگت انہوں نے چوبیس کروڑ روپیہ پاکستان کی آئی ایس آئی سے لیا ہے بھارت کے آلات خراب کرنے کے لیے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے اور بھارت کے اندر ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ بی جے پی کے پیچھے اصل میں آئی ایس آئی کام کر رہی ہے جو انڈیا کو توڑنے کا کام پاکستان کی فوج نہ کر سکی وہ کام اس وقت موڈی سرکار اور بی جے پی کر رہی ہے کہ ہر طرح سے بھارت کو تقسیم کر کے کھوکلا کرنا ہے اس کو برواد کرنا ہے اور جتنے میں بھارت کے اندر کام ہو رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے حق میں ہیں اور آئی ایس آئی پیچھے بیٹھ کر خوش ہو رہی ہے کہ اس طرح انڈیا کے ٹوٹے ہو رہے ہیں اور جو آپ نے دیکھا لالکلے کے اوپر سکھوں نے جا کر جھنڈا لرایا ہے آپ کو تاریخ میں ایسے مناظر دیکھنے کو کہیں بھی نہیں ملے ہوگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسا کہیں ہوا ہو اب انڈیا کے اندر معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں اب انٹرنیشنل میڈیا بھی ان پر تنقید کر رہا ہے اب مودی سرکار نے عمید شاہ کو میدان میں اتارا ہے اس نے ہائی لیول کی میٹنگز کی ہیں اور اس کے بعد پلان یہ کیا ہے کہ ہم نے اگلے لیول پر جا کر ان کو کچلنا ہے اور آپ اگر سکھوں کو کچلیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو ہو کر رہے گا سکھوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی طرح چپ نہیں بیٹھنا کیونکہ اگر ہم بھی مسلمانوں کی طرح چپ بیٹھ گئے تو برباد ہو چاہیں گے اگر اس وقت انڈیا میں کوئی مودی کو ٹکر دے سکتا ہے تو وہ صرف سکھ ہیں سکھوں نے اپنا پنجاب نہیں چھوڑنا ہے اور ویسے بھی جو کمپین چل رہی ہے کہ پنجاب کو انڈیا سے الگ کرو وہ اسی کی ایک کڑی ہے اگر مودی نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کو سیکلر لباس اڑنا پڑے گا جو کبھی بھی نہیں ہونے گا لہذا پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے یہی وہ وقت ہے کہ پاکستان کی طرف بھی یہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے وقت کے اندر سکھ بھڑکنے چاہ رہا ہے مودی نے کہہ دیا ہے کہ کسی صورت بل واپس نہیں لیا جائے گا پورا ملک چاہے جنگ میں دکیلنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم سکھوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے بغاوت کرنی ہے کر دے لیکن بل واپس نہیں ہوگا مودی سرکار کے صلاحیتوں کا امتحان ہوگا ناظرین مگر ایک حقیقہ یہ بھی ہے کہ سکھوں کو بابا اے قوم قائد آدم کی کہی ہوئی بات اب بھی جاد آ رہی ہے کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ان ہندوں سے علیہ دا اپنا پنجاب اور خالستان بنا لو ورنہ مارے جاؤ گے سکھ اس بات پر کاربند ہو چکے ہیں اب وہ وقت دور نہیں ہے جب سکھ بھائیوں کا اپنا پنجاب اور خالستان ہوگا اس لیے سکھ بھائیوں ہمت مت ہارنا لگے رہو رب بھلی کرے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں پھر حاضری دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نکمان موسیقی